حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرد ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو میرے امتیوں قیامت سے پہلے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور علم اٹھانے کی شکل یہ نہیں ہوگی کہ علم کی کتابیں اٹھا لی جائے گی بلکہ شکل یہ ہوگی کہ علم جاننے والے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ علماء کو تلاش کریں گے نہیں ڈھونیں گے جاہی لوگ کو یعنی جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے مسائل میں رجوع کریں گے وہ علم رکھتے نہیں ہوں گے اسی وجہ سے خود بھی گمرا ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمرا کریں گے تو میرے پیاروں مرتے دم تک ہمیں علم دن کی دولت تو حاصل کرنا ہی چاہیے حضرت ابو عزر گفار رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا ابو عزر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا سکھ لینا سو رکعت نفل نماز سے افضل ہیں علم کا ایک باب ایک حصہ سکھ لینا چاہے اس وقت تو اس پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو ہزار رکعت نفل نماز سے افضل ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے ہم نے ذکر بھی کیا تھا جمعہ کے دن اعلان بھی کیا تھا کہ نماز اور زکاة کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ساتھ ساتھ بیان کیا ہے نماز پڑھو زکاة ادا کرو اب ہماری زکاة کیسے صحیح ادا ہوگی کیسے درست ادا ہوگی اسی لئے ہم نے ہمارے بیرادر محترم حضرت مفتی جمام صاحب دامت برکاتم کو بلایا ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہم یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ اور طلب سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور جتنی بھی باتیں ہم سنیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات عمالنا من يهده اللہ فلا مدلله ومن يدلله فلا هادیل ونشهد ان لا الاغ لاللہ وحده لا شريک ل ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم والذین يكنزون الدهب والفدت ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم ودهورهم هادا ما كنستم لأنفسكم فدوکوا ما كنتم تکنزون وقال اللہ تبارک وتعالى في معدین آخر يمحق الله الربا ویربی الصدقات صدق الله العظيم محترم اور معزز سامعین زکاة ادا کرنے کے فضائل اور زکاة ادا نہ کرنے کی وعید وہ تفصیلی جمعہ کے بیان میں آ چکا ہے اس کو زیادہ بیان نہیں کرنا ہے لیکن مختصرا اس سے پہلے زکاة ادا کرنے کے کتنے فائدے ہیں وہ مختصرا بیان کریں گے زکاة ایک اہم رکنا ہے حدیث پاک کے اندر ہیں بنی الاسلام وعلا خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ وعقوم الصلاح وعطاء الزکا والحج وصوم رمضان پانچ جو بنیادی چیزیں ہیں ان پانچ بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ایک رکنا زکاة بھی ہے اس کو محدثین نے اس طرح سمجھایا ہے کہ ایک تنبو ہوتا ہے اور اس تنبو کے پانچ خمبے ہوتے ہیں ایک بیچ والا خمبہ اور آس پاس میں چار خمبے تو جو بیچ والا خمبہ ہے اگر اس کو ہٹا لیا جاوے تو وہ پورا تنبو گر جائے گا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اس کے بغیر کوئی ایمان والا ایمان والا باقی نہیں رہتا اور بقیہ جو چار خمبے ہے بیچ والا باقی رکھا جائے اور بقیہ چار میں سے کسی بھی ایک خمبے کو اکھاڑ دیا جاوے تو تنبو ہے وہ جس خمبے کو اکھاڑا گیا ہے وہاں سے دست جائے گا تو ویسے ہی نماز روزہ زکاة حج کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ کوئی ایمان والا بغیر نماز پڑے بغیر روزہ رکھے بغیر زکاة ادا کی اور بغیر حج کی یہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا تو جس پر زکاة فرض ہے واجب ہے اگر وہ بندہ زکاة نہیں نکالتا ہے تو کامل ایمان والا نہیں کہلائے گا وہ مکمل ایمان والا نہیں کہلائے گا تو زکاة ادا کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں کتنے فائدے ہیں وہ مختصر اندکر کرتے ہیں سب سے پہلا فائدہ کہ مال میں بڑوتری کرتے ہیں اللہ تعالی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی چندے والے آتے ہیں ان چندے والوں سے پوچھا جائے کہ ہر سال زکاة دینے والی کی رسید بڑھتی جاتی ہے کبھی کبھار ایسے کچھ حادثات پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رسید کم ہوتی ہے ورنہ آپ چندے والوں سے پوچھے تو ہر سال ان کی رسید بڑھتی ہے اس سے کیا پتا چلا مال بڑھتا ہے زکاة بڑھتی جاتی ہے تو زکاة ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی مال بڑھتا رہتا ہے آج پانچ سو اس سال لکھوائے کل آئندہ سال وہ مدرسے میں ہزال لکھوائے گا پندرہ سو لکھوائے گا سواب ساتھ سو گناہ ملتا ہے جتنا بندے میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا سواب ملے گا اور اس کا جو آجرہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ جو زکاة ہم نے دنیا میں ادا کر دی اس کا آجرہ لکھا جا چکا اب وہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے میدان میں ملے گا جنت میں ہی آجرہ کام آئے گا اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہیں زکاة ادا کرنے والے پر قرآن کریم میں امان صفات ہوگی وہ بندہ جنت میں جائے گا ان صفات میں سے ایک صفات زکاة کی ادائیگی بھی ہے تو یہ کامیاب ہونے کی صفات میں سے ایک صفت ہے اسی طریقے پر زکاة ادا کرنا یہ ایمان کی دلیل اور علامت ہے کہ اس بندے کے اندر ابھی تک ایمان باقی ہے جو زکاة ادا نہیں کرتا مطلب ایمان کی دلیل اور علامت باقی نہیں ہے قبر کے اندر عذاب سے یہ زکاة بچاتی ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے کل پانچ اسباب ہیں پانچ عمال ہیں تو جنت کے داخلے کے جو پانچ عمال میں سے ایک عمل زکاة کی ادائی کی ہے مطلب جنت میں داخل ہونے کا ایک عمل زکاة کا ادا کرنا بھی ہے ایک روایت کے اندر ہے کہ مال اللہ تبارک و تعالی پاک کر دیتے ہیں جس مال میں زکاة ادا نہیں کی جاتی مال میں زکاة کا روپیہ اور پیسہ باقی پڑا رہتا ہے تو بقیہ مال کو بھی ہلاک اور تبا کر دیتا ہے اور جس مال میں سے زکاة نکالی جاتی اللہ تعالی اس مال کو پاک کر دیتے ہیں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے زکاة ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے اور ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے حدیث پاک کے اندر ہے کہ مال کی جو برائی ہوتی اس کا جو شر ہے وہ زکاة ادا کرنے سے ختم ہو جاتا ہے یہ تے ہوئے زکاة کے فائدے لیکن زکاة ادا نہ کرنے کے نقصانات بھی بہت خطرناک ہیں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکرہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو جمع کیا جائے اور اس کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے یعنی اس کے حقوق ادا نہ کیے جائے تو وہی سونے اور چاندی کو کل قیامت کے دن جہنم میں تپایا جائے گا اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا تپایا جائے گا کہ وہ سونا اور چاندی گویا کہ آگ بن جائیں گے اور آگ بن جانے کے بعد وہ اتنے سخت اور آگ بن جائیں گے اور اس کے بعد پھر زکاة ادا نہ کرنے والے کی پیشانی پر داگا جائے گا اس کی پیٹ پر داگا جائے گا اور اس کی پہلو دونوں پہلو پر داگا جائے گا تو یہ خطرناک سزا ہے ایک روایت میں ہے کہ جس مال میں زکاة ادا نہیں کی جاتی اس مال کا توک بنایا جاتا ہے اور توک بنا کر گلے میں پہنا دیا جاتا ہے اور اس کو پھر تپایا بھی جاتا ہے جہنم کی آگ میں ایک ہے کہ پھر وہ مال آخرت میں کچھ کام بھی نہیں آتا جو زکاة کیلئے ادا کیا گیا وہ تو آخرت میں کام آئے گا لیکن جس مال میں زکاة ادا نہیں کی جاتی وہ مال آخرت میں کچھ کام نہیں آتا ایک روایت بڑی خطرناک اس روایت میں وعید آئی ہے کہ جو سونا اور چاندی اور مال ہیں اس میں زکاة ادا نہیں کی جاتی تو کل اس سونے چاندی اور مال کو ناغ آگ کی شکل میں لائے جائے گا ناغ جس کو کہتے ہیں ساپ اور وہ بھی گنجا ہوگا گنجا ساپ بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس کی دو آنکھیں ہوگی بڑی بڑی ان دو آنکھوں پر دو سفید نکتے لگے ہوئے ہوں گے مطلب وہ دکھنے میں بھی بڑا خطرناک اور بیانک ہوگا اور پھر اس کو اس کی گردن پر توق بنا دیا جائے لپیٹ دیا جائے گا اور پھر وہ دونوں طرف سے بندے کو دسے گا اور کہے گا اور یہ کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہو اور تو نے ہی مجھے جمع کیا تھا اور میری زکاة ادا نہیں نکا تو اس مال کو ناغ کی شکل میں لاکر بندے کو دسایا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے تو مرنے سے پہلے پہلے جب سکرات کی حالت ہوتی ہیں اس وقت تو تمنا کریں گے کاز کہ ہم زکاة ادا کی ہوتی اور ابھی ہمیں موقع ملے ہم زکاة ادا کریں گے لیکن وہاں پشتاوے کے علاوہ ان کو کچھ ملے گا نہیں اور جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کا حساب بھی بڑے سکتی سے لیا جائے گا یہ روایت میں آتا ہے ایک عمومی سزا یہ بھی ہوتی ہے جس بستی میں اور جس قوم میں زکاة ادا نہ کرنے کا عمومی رواج بن جا گئے تو اللہ تعالیٰ اس بستی سے بارش کو روک لیتے ہیں اور ایک روایت میں کہ کہت سالی نازل فرماتے ہیں مطلب مہنگائی آسمان کو چھونے لگتی ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے بخ مری آتی ہے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ عمومی اور انفراتی ہر طرح کے عذاب ہے اس سے پتا چلا کہ زکاة ایک اہم رکنا ہے زکاة ادا کرنے کے فائدے بھی ہے اور نہ ادا کرنے کے نقصان بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ہم کسی کشٹمر کو پکڑنے نہیں جاتے ہیں ہماری دکان پر کشٹمر اپنی مرضی سے آتا ہے مفتی تکی صاحب عثمانی دامت برکاتم نے اپنے مرہوم بھائی مفتی رفی صاحب کا ایک واقعہ لکھا ہے فقی مقالات کے اندر کہ ایک وقت تا سب تبارش کا موقع تھا اور ان کا کتب کھانا تھا اب ظاہر سی باتیں کتب کھانے میں جلدی جاتا کون ہے کتاب خریدنے جاتے ہیں اور آج کے زمانے میں کتاب خریدنے کا رواج بھی بلکل ختم ہو چکا اب سب تبارش کے موقعوں پر کون کتب خریدنے جائے گا مفتی صاحب کے ذہن میں ہی آیا کہ آج کتب کھانا نہیں کھولنا ہے ویسے بھی لوگ اتنی زیادہ کتابیں خریدتے نہیں ہیں اور اتنی سب تبارش میں جہاں گھٹنوں تک پانی ہو لوگ باہر نکلنے سے بھی کترہ رہے ہو کتابیں کون لے جائے گا اور پھر بھی دہن میں آیا کیونکہ بزرگوں کے تربیت ہی آفتاد ہے کہ میرا کام ہے روزی کا سبب اختیار کرنا کتب کھانا کھول کر بیٹھ جانا گاہک بیجنے والے کسٹمر بیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی وہ تو میرا کام ہے نہیں میرا کام ہے کتب کھانا کھول کر بیٹھ جانا کہ میں چھاتا لے کر دکان پر گیا اور بیٹھ گیا ابھی اور میں نے یہ سوچا کہ اتنی سب تبارش میں کوئی آنے والا تو ہے نہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں ابھی میں نے قرآن شروع ہی کیا ہے اس کی تلاوت شروع ہی کی ہیں لوگ چھاتا لے کر آنا شروع ہوئے مجھے خود حیرت ہوئی وہ کہتے ہیں کہ تاجب ہوا کہ ایسی سب تبارش میں اور ایسی کتابیں خریدے جس کے ابھی فوری ضرورت بھی نہیں ہے اور روزانہ جتنی بکری ہوتی تھی اتنی آج بھی بکری ہوئی تو اس سے بتا چلا کہ روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کوئی اپنی صلاحیت سے نہیں کماتا ہے کشٹمر بھیجنے والی اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ہی نہ ڈالے قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں آ جاوے کہ فلانی دکان پر نہیں جانا ہے تو کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنی دکان پر زبردستی اس کو لا سکتے تو کشٹمر کو بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اس سے پتا چلا کہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہتے ہیں باقی سب اللہ کے راستے میں دے دو تو دینا پڑتا مال اللہ تعالیٰ کا ہے حکم جو بھی ہوگا پورا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ذاتوں پر رحم فرمایا کہاں کہ صرف ڈھائی فیصد دینا ہے سو روپے میں صرف ڈھائی روپے دینا ہے اور وہ بھی ہر ایک کو نہیں جو زکاة دینے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ورنہ یہ بھی کہتے ہیں جس کے پاس جتنا ہے اس میں سے ڈھائی فیصد دو تو بھی پڑے سانی ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرماتے ہیں بندوں کے حالات کو دیکھ کر پھر کسی حکم کو نازل فرماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ ڈھائی فیصد دینا ہے سو روپے میں سے ڈھائی روپے دینا ہے جو ذات ہمیں سو روپے دے رہی ہے کیا ہم اپنے فائدے کے لیے اپنے گریب بھائیوں کے فائدے کے لیے سفر ڈھائی روپے نہیں دے سکتے آرام سے دے سکتے ہیں اب اصلم مسائل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ زکاة کن چیزوں پر فرض ہے زکاة صرف چار چیزوں میں واجب ہے پانچ بھی اور کوئی چیز نہیں ہے سب سے پہلی چیز سونا اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکاة فرض ہے چاندی پر تیسری چیز روکڑ رکم کیش رکم اور چوتھی چیز ہے بیچنے کا سامان ہم دکان یا فیکٹری لے کر بیٹھتے ہیں تو اس میں جو پروڈکٹ بنائی جاتی جو خریدی ہے اس پر زکاة واجب ہے فرض ہے اب ہر ایک کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے چاندی بھی نہیں ہے روکڑ رکم بھی نہیں ہے اور بیچنے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے صرف اور صرف سونا ہے تو 87 گرام 480 میلی گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے ویسے اس کا وزن آتا ہے ساڑھے ساتھ طولہ لیکن چونکہ آج کے زمانے میں ایک طولہ دس گرام کا ہوتا ہے پہلے ایک طولہ دس گرام کا نہیں ہوتا تھا گیارہ سے اوپر ہوتا تھا آپ سونی سے پوچھیں سایت دو ہزار سے پہلے یہ تھا تو اس اعتبار سے آج کے زمانے میں جو وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 87 گرام 480 میلی گرام لیکن یہ مسئلہ کب ہے کسی کے پاس صرف سونا ہو چاندی بھی نہیں ہے روکڑ رکم بھی نہیں ہے اور بیچنے کا سامان بھی نہیں ہے صرف اور صرف سونا ہے تو پھر 87 گرام مطلب 8 طولہ سے زیادہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو زکاة واجب ہے ورنہ نہیں ہے مسئلہ سمجھے صرف سونا ہو تو اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو وہ ساڑھے 52 طولہ کے برابر ہو ساڑھے 52 طولہ کا آج کے زمانے میں وزن ہوتا ہے 612 گرام 360 میلی گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا اس کے برابر رکم ہے تو اس پر زکاة واجب ہے لیکن کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے چاندی بھی ہے روکڑ رکم بھی ہے اور بیچنے کا سامان بھی ہے تو سب کو ملا دیا جائے گا اور سب کو ملانے کے بعد اس کی رکم 612 گرام 360 میلی گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو زکاة واجب ہے آج چاندی کا جو باؤ ہے ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں 74.50 مطلب چمبو تیر ہزار پانسو تو اس اعتبار سے رکم ہوتی ہے پیتالیس ہزار چھ سو بیس روپے اگر آج کے دن میں کسی کے پاس سونا چاندی روکڑ رکم بیچنے کا سامان سب حساب لگایا جائے اور اس پر جو کرزہ ہے اس کرزے کو بات کرنے کے بعد اگر اتنی رکم بچتی ہے پیتالیس ہزار چھ سو بیس روپے تو اس پر زکاة واجب ہے اس کے لئے اب زہوری ہے زکاة نکالنا بات سمجھ میں آ رہی ہے سونا چاندی روکڑ رکم سب کا حساب لگا لیا اور حساب لگانے کے بعد اس بندے پر جتنا کرزہ تھا اس کرزے کو بات کر لیا مثال کے طور پر تھوڑا سونا تھا چاندی سب ملا کر ایک آدمی کے پاس دو لاکھ روپے ہے اور اس پر ایک لاکھ روپے کرزہ تھا تو ایک لاکھ کرزہ بات کر لیا جائے گا اس کے پاس بچی کتنی رقم ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے بچی اور زکاة واجب ہو جاتی ہے پیتالیس ہزار چھ سو بیس روپے پر تو اس پر زکاة فرض ہے اور ایک لاکھ پر جو زکاة نکلتی ہے پچیس سو روپے اتنی زکاة اس پر نکلے گی لیکن کرزہ بات کرنے کے بعد نہیں بچتا ہے ایک انسان کے پاس سونا چاندی سب ملا کر دو لاکھ روپے کی انکم ہوتی ہے لیکن کرزہ ہے اس کا ایک لاکھ سی ہزار تو باقی رقم کتنی بچی بیس ہزار اور بیس ہزار پر زکاة آتی نہیں ہے تو زکاة آئے گی نہیں کرزے کو کیا کر لیا جائے گا بات کر لیا جائے گا اب یہ تو سونا اور چاندی کے بارے میں ہو گیا روکر رقم روکر رقم میں عام طور پر لوگ فون بھی آتے ہیں مسائل بھی پوچھتے ہیں روکر رقم چاہے آپ کے گھر پر لوکر میں پڑی ہوئی ہو اس پر بھی زکاة فرض ہے آپ نے بینک میں جمع کر کے رکھی ہے اس پر بھی فرض ہے اسی طریقے پر آپ نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھی ہے تو بھی زکاة آئے گی آپ نے بچوں کے لیے شادی کے لیے رقم جمع کر کے رکھی اور حساب کا وقت آ گیا بچوں کے شادی نہیں ہوئی تو اس کا حساب میں حساب زکاة میں حساب لیا جائے گا اسی طریقے پر آپ نے حج کرنے کے لیے پیسے رکھے ہیں جمع کر کے رکھے ہیں تو ابھی حج کمیٹی میں آپ نے پیسے بھرے نہیں ہے اس سے پہلے آپ کے حساب کرنے کا وقت آ گیا تو ان پیسوں پر بھی زکاة آئے گی ہاں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ نے حج کمیٹی میں پیسے بھر دیئے ہیں پھر آپ کے حساب کرنے کا وقت آیا تو ان پیسوں پر زکاة آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ مولنی مفیس ویزا وغیرہ کا جو خرج ہے وہ بات کر لیا جائے گا آپ وہاں پہنچتے ہیں مکہ یا مدینہ میں اور پہنچنے کے بعد آپ کو جتنی انکم وہاں استعمال کرنے کے لیے ملتی ہے اتنی انکم پر زکاة آئے گی مسئلہ سمجھتے ہیں آپ کو بھی ظل ہجہ کے اندر جانا ہے حج کے لیے آپ نے پیسے پہلے سے بھر لیے ہیں عام طور پر حج کمیٹی میں تو نہیں لیکن ٹور والوں میں بھر دیے جاتے ہیں کئی لوگ رمضان پہ بھرتے ہیں کئی لوگ رمضان سے پہلے بھرتے ہیں اور آپ کے حساب کا وقت رمضان میں آپ نے سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے بھر دیے ہیں تو اب ان آٹھ لاکھ پر زکاة آئے گی یا نہیں آئے گی تو اب ٹور والوں سے پوچھ لے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں کتنی رقم ملے گی ہم جو آٹھ لاکھ روپے آپ کو جمع کرتے ہیں یا حج کمیٹی میں بھی جو لوگ جمع کرتے ہیں پیسے تو وہاں پہنچنے کے بعد کتنی رقم ملے گی جتنی رقم وہاں استعمال کے لیے ملتی ہے اتنی رقم پر زکاة واجب ہوگی ارے نہیں ہے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو تو پورے کے پورے مال پر آئے گی زکاة چاہے آٹھ لاکھ ہو دس لاکھ ہو اسی طریقے پر کئی لوگ انشورنس میں اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں جو تھرڈ پارٹی انشورنس ہے ان میں تو زکاة نہیں آتی ہے کیونکہ وہ تو کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ حادثہ ہوا تو پیسہ ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا لیکن لائف انشورنس جو ہے جیون بیوہ جس کو کہا جاتا ہے اس میں آپ نے جتنی انکم وہاں جمع کی ہے کیونکہ وہ تو ملنا یقینی ہے ملنے ہی والی ہے تو اس پر زکاة آئے گی اس میں آپ حساب کر لیں آپ نے جتنی رکم جوہاں جمع کی ہے اس میں آپ کی رکم کتنی ہے اور اس پر بیاج کتنا ہے جو بیاج ہے اس پر زکاة نہیں آئے کیونکہ وہ حرام مال ہے حرام مال پر زکاة نہیں آتی چوری کے مال پر ڈکیتی کے مال پر قبضہ کی ہوئے مال پر وہ تو ہمارا مال ہے ہی نہیں وہ تو جس کا لیا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا دنیا میں نے تو آخرت میں تو اس پر تو زکاة نہیں آتی حلال مال پر زکاة آتی ہے تو انشورنس میں جو رقم جمع کی گئی ہے جو آپ کی خود کی ہے اس پر زکاة واجب ہوگی آپ حساب لگا لیں وہ بہا سلگ لینا جائز ہے نہیں ہے اس میں نہیں جانا ابھی مسئلہ ہمارا زکاة کا چلتا ہے اسی طریقے پر کئی لوگ سوسائٹی رکھتے ویسی بڑھتے ہیں یہ بھی کیش رقم ہے تو آپ نے دو لاک تین لاک کی ویسی رکھی ہے اور آپ نے پچاس ہزار جمع کر رکھے ہیں ابھی آپ کی خلی نہیں ہے تو اس ویسی کی رقم جتنی آپ نے جمع کر کے رکھی ہے اس پر بھی زکاة آئے گی کیونکہ آپ کی آپ کو ملنے والی ہے وہ مسئلہ آئے گا کہ سال کا گزرنے کی پوری ترتیب کیا ہے پورا وہ آئے گا کہ سال کے گزرنے کا مطلب کیا ہے وہ پوری بحث اللہ کے مسئلہ اللہ کہ وہ انشاءاللہ آئے گا اسی طریقے پر کئی لوگ شیئر مارکٹ میں رقم روکتے ہیں تو اس پر بھی زکاة واجب ہے آپ نے جتنے بھی شیئر مارکٹ میں روکے ہیں آپ وہاں حساب لگا لیں ایک آدمی نے دو سو روپے کے باو سے شیئر رکھے تھے جس وقت آپ حساب کر رہے ہیں زکاة کا اس وقت تو اس کی مارکٹ ویلیو کتنی وہ دیکھی جائے گی دو سو روپے کے شیئر رکھے تو آج اس کا باو ایک ہزار روپے ہو چکا ہے تو آپ حساب میں ایک ہزار رکھیں گے دو سو نہیں رکھیں گے ہاں آپ نے پانسو کے باو سے لیے تھے اب اس کی ویلیو دو سو ہو چکی ہے تو آپ دو سو لکھیں گے پانسو نہیں مارکٹ ویلیو کتنی ہے اسی طریقے پر سونے اور چاندی میں بھی یہی ہیں آپ نے کتنے میں خریدا تھا وہ نہیں دکھا جائے گا ابھی آپ کے پاس سونا اور چاندی جتنا ہے وہ اگر آج آپ سونی کے پاس بیچنے کے لیے جائے تو اس کی کتنی رکم آتی ہے اس کے دو طریقے ہیں آپ پوری رکم بھی لگا سکتے ہیں چوبیس کریٹ سونے کا باو بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو سونا ہے وہ آپ اگر سونی کے پاس جائے تو وہ سونی مارکٹ کے اعتبار سے کتنی آپ کو رکم دیتا ہے اس اعتبار سے بھی اب رقم لگا سکتے دونوں طریقے اختیار کر سکتے مسئل مسئلہ یہ ہے کہ مارکٹ ویلیو دیکھی جائے گی اسی طریقے پر اب چوتھی چیز ہے تجارت کا سامان اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں آج لوگ اٹکل حساب کرتے ہیں زکاة کا کہ ہوں تو ودارت نکالو چون کی دلیل ہی ہو تو ہوں تو ودارت نکالو تیرے گمان میں تو زیادہ نکالتا ہے لیکن کبھی حساب کر کے دیکھا نانوے فیصد لوگ حساب نہیں کرتے ہیں تو یہ حساب کر کے ایک روپیہ بھی اگر زکاة کا باقی رہ گیا تو باقی مال کو وہ ہلاک اور تباہ و برباد کر دے گا تو ایک تو یہ ہے کہ حساب کر کے آپ کو اگر دکان ایک دو دن بند رکھنی پڑے تو آپ ایک دو دن بند رکھے لیکن دکان بند کر کے مکمل حساب کرے ایک ایک چیز کا ایک حافظ صاحب تھے وہ کہتے کہ ہم نے کبھی حساب کر کے بس اندازہ لگا لیا کہ اتنا مال ہے ہماری دکان میں اتنا کرزا ہے اور پھر نکالتے تھے لیکن پھر ہم نے حساب کر کے نکالنا شروع کیا زکاة ہم نے گوڈاؤن میں گئے تو ایسے ایسے مال گوڈاؤن میں سے نکلے جن کی نظر تقریبا پچھلے پانچ سالوں سے ہمارے نگاہ میں نہیں تھی اور کبھی اس کو حساب میں بھی نہیں لیتے کئی مال دکانوں میں ایسا ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ ہی ہوا کہ ہم نے اس کو باہر نکالا اور اس کے بعد رمضان کے بعد وہ بال مکنا بھی شروع ہو گیا تو جو بال ہماری نظروں میں نہیں ہوتا وہ بھی بار آ جاتا ہے اور وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اٹکل پنچو نہیں چلے گا اگرچہ آپ کے اندازہ کتنا بھی صحیح ہو آپ کے کہ میں اس سے زیادہ ہی نکالتا ہوں لیکن یہ بھی دلیل کام نہیں آئے گی آپ کو حساب کرنا پڑے گا دکان کی ایک ایک چیز ایک ایک پروڈک گننی پڑے گا اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو پروڈک ہے اسی کو گنا جائے گا دکان ہے اسی طریقے پر اس کے اندر جو مشینری ہے مشینری وغیرہ کو نہیں کاؤنٹر ٹیبل وغیرہ کی قیمت نہیں جو خام مال جس کو کہا جاتا ہے پروڈکٹ ہے اس میں بھی مسئلہ یہ کہ آپ کونسی قیمت کا اعتبار کریں گے کیونکہ ایک چیز آپ نے خریدی ہے پچاس روپے میں لیکن آپ اس کو بیچتے ہیں ستر روپے میں سیونٹی روپے سیونٹی روپیز میں بیچتے ہیں تو حساب کرتے وقت آپ کو سیونٹی روپیز کا حساب لگایا جائے گا خرید قیمت کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ نے خریدا تو پچاس میں ہے لیکن جب آپ کی دکان پر وہ چیز آئی اب اس کی ویلیو بڑھ گئی اس لئے آپ جب دکان کا بھی حساب لگاتے ہیں کہ آپ کی دکان میں کتنا مال ہے تو آپ کونسا باؤ لگاتے ہیں پچاس روپے کے اعتبار سے تھوڑی گنتے ہیں ستر روپے کے اعتبار سے گنتے ہیں تو خرید قیمت کا اعتبار نہیں ہے بیچنے کی قیمت کا ہے جو ہالسیلر ہے وہ ہالسیل قیمت لگا ہے کسی کئی لوگوں کے پرسنڈیج چلتے ہیں تو اس نے پرسنڈیج لگا دے جو لوگ ریٹیلر ہیں اب کئی مرتبہ سوال ہوتا ہے میں بعد میں یہ بھی دور ہے کئی مرتبہ پھون کہتے ہیں پھر پوچھیں کہ مال ساپ ہمیں تو الگ الگ قیمت تھی بیچیئے چھئے پچاس روپے کی چیز ہے کبھی اس کو ساٹھ میں بیچتے کبھی ستر میں بیچتے کبھی میری اپنی زبان نہیں ہے ویپاری لوگوں کی زبان ہے کہ کوئی موٹو مرگو آتمو آتا سو روپیانوں بھی آفی دیئے تو لیکن حساب میری زبان نہیں ہے یہ ویپاری لوگوں کی زبان ہے تو اس میں قیبت کونسی ادا کی جائے گی تو عمومی طور پر اکثر مارکٹ میں جو باؤ چلتا ہے جیسے پچاس روپے کی چیز ہے لیکن مارکٹ باؤ ستر میں ہے تو کبھی آپ ساٹھ میں بھی دے دیتے کبھی سو میں بھی دیتے ہیں تو مارکٹ میں جو زیادہ جو قیمت چلتی ہے ہر چیز کی مارکٹ ویلیو ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اس کی کوئی فکس نہیں ہوتی تو مارکٹ میں جو عمومی طور پر جو قیمت چلتی اس کا حساب لگا کر بیچ سکتے تو بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا اسی طریقے پر کئی لوگ پلوٹ وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں گاڑیوں کے لے بیچ کا کاروبار کرتے ہیں پلوٹ پر زکاة نہیں آتی مکان پر نہیں آتی گاڑیوں پر نہیں آتی لیکن مستقل جن لوگوں کو کاروبار ہے جیسے کئی لوگ پلوٹ کا جس کو کہتے بیلڈر پلوٹ خریدا اور اس کو بیچا اسی طریقے پر مکان لیا اور اس کو بیچا بائیک جو آٹو کنسلٹ والے جو لوگ ہوتے تو ان پر تو گاڑیوں پر بھی زکاة آئے گی اور مکان اور پلوٹ پر بھی زکاة آئے گی تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے آپ نے پچیس لاکھ میں پلوٹ خریدا تھا یہ مسئلہ سمجھے لیکن بیچنے کی نیت سے خریدا ہے گھر بنانے کی نیت سے یا صرف انکم جمع کرنے کی یا پیسے پڑے تھے تو خرید لیا صرف اس پر زکاة نہیں آتی خریدتے وقت آپ کی نیت کیا ہے وہ دیکھا جائے گا آپ کی نیت یہ تھی پلوٹ یا مکان خریدتے ہیں وقت تک کہ میں اس کو لوں گا اور جب نفع ملے گا اس کو بیچ دوں گا تو آپ نے اس کو خرید آتا پچیس لاکھ روپے میں لیکن جب وہاں حساب کرنے بیٹھے ہیں تو اس کی قیمت اب ہو گئی ہے پچاس لاکھ روپے تو قیمت گینی جائے گی اس کی پچاس لاکھ روپے اور زکاة پچاس لاکھ روپے کے اعتبار سے نکالی جائے گی یہ مسئلہ ہے مطلب ہر چیز میں مارکٹ ویلیو دیکھی جائے گی تو یہ تجارت کے اعتبار سے یہ پوری تفصیل ہے اب دو مسائل اور سمجھ لیں سال کا اعتبار کس طرح ہوگا اسلامی سال کا اعتبار ہوگا زکاة جانواری فیبرواری کے اعتبار سے نہیں نکالی جائے گی آپ کو جو تاریخ یاد کرنی پڑی گی وہ اسلامی تاریخ کوئی اس طریقے پر یاد رکھے کہ میں فیبرواری کی بس تاریخ مالدار ہوا تو آئندہ سال فیبرواری کی بس تاریخ مجھ پر زکاة واجب ہوگی تو چھتیس سال میں آپ کی ایک سال کی زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس اعتبار سے اسلامی سال میں ہر سال اسوی سال کے اعتبار سے دس دن کم ہوتے ہیں تب حساب لگائے تین سال میں ایک مہینہ کم ہو جائے گا جو چھتیس سال میں پورا ایک سال کم ہو جائے گا تو جو لوگ اسوی سال کے اعتبار سے زکاة نکالتے ہیں تو چھتیس سال میں ان کی ایک سال کی زکاة ادا نہیں ہوتی تو اعتبار جو ہوگا وہ کمری سال کا اسلامی سال کا اعتبار ہوگا ایک عام کوتائی اور گفلت یہ ہے کہ ہم لوگ تاریخ تیع نہیں کرتے زکاة کا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جس دن مالدار بنے ہیں صاحب نساب بنے ہیں آپ کے پاس پیتالیس ازار چھہ سو بیس روپے کے برابر انکم آ گئی آپ کے پاس تب مالدار بن گئے تو مالدار بننے کی آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے یہ اصل مسئلہ ہے لیکن اکثر لوگوں کو یاد ہوتی نہیں ہے تو حساب پھر کیسے کریں گے اور اسی تشویش میں مقتلہ ہے کئی مرتبہ فون آتے ہیں مقتضاب دس ماہ روزے پانچ لاکھ روپی آیا چاہیے زکاة نکارو کے نہ نکارو پھر جب پوچھا جاتا ہے تیرے حساب کی تاریخ کون جیے رمضان میں حساب کرتے میرے بھائی رمضان میں کونسے روزے کو تو حساب کرتا ہے تو پہلے اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ مالدار کونسی تاریخ کو ہوئے تھے یہ یاد نہیں ہے تو آج اسی سال آپ ایک تاریخ تیکل لیں مفتی تقیزہ بسمانی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنی مالدار بننے کی تاریخ یاد نہیں ہے تو پھر آپ ایک تاریخ تیکل لیں کہ میں ہر سال اب اسی تاریخ کو زکاة کا حساب کروں گا پھر بدلہ نہیں جائے گا ہاں پھر گریب ہو گیا پھر مالدار ہوا تو بدلے بات الگ ہے لیکن جب تک وہ مالدار رہے گا تب تک وہی تاریخ جیسے آپ نے اس سال تیکل لی کہ میں پندروے روزے کو حساب کروں گا تو بھی رب ہر سال آپ پندروے روزے کو حساب کریں گے تاریخ تیکل کرنے کا فائدہ یہ کہ حساب میں آسان ہی رہے گی کیونکہ ایک دن میں مسئلہ پلٹ جاتا ہے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں پندروہ روزہ یا پندروی شابان لے لیں پندروی شابان آپ کے حساب کرنے کا وقت ہے چودہ تاریخ کو آپ کے پاس دس لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے اور آپ نے اس دس لاکھ ایک پلوٹ خرید لیا مکان بنانے کے لیے تو جب پندر تاریخ کو اب حساب کرنے بیٹھیں گے تو اس دس لاکھ پر زکاة نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے خرچ ہو چکے یا کسی کو دینا تھا آپ نے دے دیئے کوئی چیز گھر میں خرید لی مکان خرید لیا تو نہیں آئے گی اور آپ حساب کرنے بیٹھے پندروی شابان کو اور چودہویں شابان کو اچانک آپ مکان بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن ایک ویپاری آ گیا اس کو لینا تھا اور آپ نے بیچ دیا کے بعد میں یہ ملے گا نہیں اور اس کی رقم آپ کے پاس پچاس لاکھ روپے آ گئی تو حساب میں لکھی جائے گی اور اسی طریقے پندرہ شابان آپ کا حساب کا وقت ہے سولہ شابان کو آپ کے پاس دس لاکھ روپے آئے تب اس کی زکاة ہی سال نہیں ہے کیونکہ آپ کے حساب کا دن پندرہ شابان تھا اور یہ پیسے آئے سولہ شابان کو تو اس کا حساب اب آئندہ سال آئے گا آئندہ سال یہ آپ کے پاس رقم ہے تو اس کا زکاة آئے گی استعمال ہو گئی تو نہیں آئے گی تو آپ دکان میں بھی جب حساب کرنے بیٹھیں گے تو بغیر تاریخ کے کیسے حساب کریں گے اس لیے اسی سال آپ ایک تاریخ تیہ کر لیں اندازہ لگا کر کہ رمضان یا شابان یا رجب جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہو کہ اندازہ لگا کر کہ میں اس سال مطلب کہ اس تاریخ کو مالدار بنا تھا اور نہیں آتی ہے تو پھر آپ کوئی بھی ایک تاریخ تیہ کر لیں اور ہر سال اسی کے مطابق آپ زکاة نکالیں تو آپ کی حساب میں آسانی رہے گی مرنہ آپ تشویش میں رہیں گے کونسی رقم کس سال میں گنیں جیسے کئی لوگ تشویش میں ہوتے رمضان میں کئی مرتبہ پیسے آتے جاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں رمضان میں حساب کرتا ہوں لیکن کونسی تاریخ کو حساب کرتا ہوں معلوم نہیں تو اس سال زکاة نکالیں آئندہ سال نکالیں اس کو پتا چلتا نہیں ہے اس لئے ایک تاریخ آپ تیہ کر لیں اب ابھی انہوں نے جو سوال کیا تھا سال گزرنا شرط ہے جیسے ایک آدمی رجب کی پہلی تاریخ کو مالدار ہوا تو دوسری تاریخ پر اس کو زکاة واجب نہیں ہوگی اس کو آئندہ سال کی پہلی رجب پر زکاة واجب ہوگی اب اس میں مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ دورانے سال جس وقت آپ مالدار ہوئے رجب کی پہلی تاریخ کو آپ مالدار ہوئے اس وقت آپ کے پاس ایک لاکھ روپے تھے اب پورا سال اب اس ایک لاکھ کو آپ گھوماتے رہے پھر آتے رہے دکانوں میں گیا پلوٹوں میں جہاں پر بھی گیا اس کی قیمت بڑھتی بڑھتی دس لاکھ روپے ہو گئی آئندہ سال رجب کی پہلی تاریخ کو تو پھر دس لاکھ کی زکاة نکالی جائے گی ہر ہر روپیے پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے یہ مسئلہ ہر ہر روپیے پر بننا تو پھر ایک روپیہ آج ایک روپیہ آیا اس کا الگ حساب کل ایک روپیہ آیا اس کا الگ حساب تو انسان پریشانی میں مقتلع ہو جائے گا تو آپ رجب کی پہلی تاریخ کو مالدار ہوئے ہیں آئندہ سال رجب کی پہلی تاریخ کو آپ کی زکاة نکالنی ہے بیچ سال میں آپ کے پاس جتنی بھی رقم آئے گے آپ ملاتے جائیں گے ہاں ایک انسان رجب کی پہلی تاریخ اس کے پاس ایک لاکھ روپے تھے آئندہ سال رجب کی پہلی تاریخ اس کے پاس اب اسی ہزار ہی بچے ہیں تو زکاة اسی ہزار ہی کی نکلے گی حساب کرتے وقت آپ کے پاس کتنی رقم ہے جیسے انہوں نے ابھی سوال کیا رجب کی پہلی تاریخ ہمارا سال پورا ہو رہا ہے اور جمادل اخرہ کی پچیس تاریخ کو دس لاکھ اچانک آ گئے تو اس دس لاکھ پر سال کا گزرنا زہوری نہیں ہے اسی کے ساتھ جوائنڈ کر دیا جائے گا اور رجب کی پہلی تاریخ اس دس لاکھ کی زکاة نکلے گی پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آوے تو پچھ سکتا ہے یہ اس کی تفصیل ہے سال کے گزرنے کی ہر ہر روپیے پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے جتنی جتنی انکم آتی جائے گی آپ اس کو ملاتے جائیں گے اگر حساب کے وقت بڑی ہے تو بڑی ہوئی رقم کی زکاة نکلے گی کم ہو گئی ہے اور اگر ایک انسان مالدار بنا تھا رجب کی پہلی تاریخ آئندہ سال رجب کی پہلی تاریخ ہوتے ہوتے اس کے پاس مالداری ختم ہو گئی ایک لاکھ روپے تھے بیس ہزار ہو گئے زکاة نہیں آئے گی سال کے گزرنے سے پہلے پہلے ہی اس کے پاس سے مال چلا گیا تو زکاة آئے گی نہیں آپ کے پاس جو انکم ہے یعنی پیتالیس ہزار چھے سو بیس روپے پر ایک سال گزرنا شرط ہے اس میں جتنی جتنی رقم آتی جائے گی آپ اس کو جوائنٹ کرتے جائیں گے یہ پوری مطلب کے اس کی تفصیل ہیں ہاں کئی لوگ سرکاری ملازم اور نوکریات ہوتے ہیں تو لوگ اس سے بھی جو فنڈ جمع ہوتا ہے اس پر زکاة آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس میں دو طرح کے فنڈ ہوتے ہیں ایک فنڈ تو زبردستی سرکارت کی طرف سے کٹا جاتا ہے اس میں آفیس سرکا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس پر زکاة نہیں آتی وہ آپ جب آپ ریٹائر ہوں گے اس وقت آپ کو بڑوتری کے ساتھ دی جائے گی وہ سدھ بھی نہیں ہے وہ ایک حدیعہ کی رقم ہے وہ جب آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آئے گا تب آپ اس کی زکاة نکالیں لیکن ایک فنڈ وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کا پرائیویٹ ہوتا ہے آپ اپنی تنخواہ میں سے بغیر کسی مجبوری کے بھی کٹوا سکتے ہیں اس پر زکاة آئے گی اسی طریقے پر جو لوگ پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے ہیں تو پرائیویٹ کمپنی کی عام طور پر پولیسی ہوتی نہیں زبردستی انکم لیکن ایک پولیسی ان کے پاس ایک الگ سے ایک آپسن رہتا ہے کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے رقم جمع کروانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ جو پرائیویٹ کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان پر تو زکاة آئے گی کیونکہ ان کے لئے زبردستی نہیں ہوتا ہے وہ آپسن کے طور پر وہ لوگ جمع کرتے ہیں بینک میں جمع کرے گھر پر جمع کرے ایسے کئی لوگ کمپنیوں میں کرتے ہیں تو ان پر بھی زکاة آئے گی جو اپنے اختیار سے جو زکاة نکالی جاتی ہے اب ایک سوال یہ ہے کہ کن کن لوگوں کو زکاة دے سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو دادا کو پر دادا کو زکاة نہیں دے سکتا اسی طریقے پر دادی کو پر دادی کو نہیں دے سکتا جو اصول جس کو کہا جاتا ہے جس سے وہ آیا ہے اسی طریقے پر اپنی ماں کو نانی کو پر نانی کو ان کو بھی زکاة نہیں دے سکتے ہیں اسی طریقے پر بیٹا باپ اپنے بیٹے کو پوتے کو پڑ پوتے کو نواسے کو پر نواسے کو اپنی بیٹی کو ان کو وہ زکاة کیونکہ یہ گھر کا پیسہ گھر میں آئے گا ورنہ ہر کوئی ہلا کرے گا اسی طریقے پر شوہر اپنی بیوی کو بیوی اپنے شوہر کو بھی زکاة نہیں دے سکتے ورنہ ہر کوئی یہ کرے گا شوہر اپنی بیوی کو دے دے گا بیوی اپنے شوہر کو دے دے گی اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بیویاں مالدار ہوتی ہیں اور مرد زکاة کے مستحق ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے بیوی پر حج فرض ہوتی ہے نئی شادی کر کے لڑکی آئی ہے اور عام طور پر دس سے بارہ سے پندرہ طولہ عام طور پر ہوتے ہیں آج کے زمانے میں تو حج فرض ہو گئی اس پر پچاس ہزار کے اعتبار سے آپ حساب لگائے دس طولہ اس کے پاس سونا ہے پانچ لاکھ تو یہ ہو گئی کچھ روکڑ رقم ہوتی ہے کچھ چاندی ہوتی ہے تو حج کمیٹی میں فارم بر سکے اتنی تو اس کے پاس رقم ہے اور شہر کو دیکھا جائے تو کرزے میں ڈوبا ہوا ہے کوئی لاکھ روپے مانگ رہا ہے کوئی دو لاکھ روپے مانگ رہا تو ایسا بھی ہوتا ہے تو بیوی کیا کریں کہ پوری زکاة اپنے شہر کو دے دے گی گرنو مال گرما تو یہ صحیح نہیں ہے بیوی اپنے شہر کو نہیں دے سکتی اور شہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتی لیلہ رقم سے مدد کر سکتی ہے لیلہ رقم سے کرزہ دے کر یا لیلہ رقم سے یہ مدد کر سکتی ہے نفلی صدقے کے ذریعے سے مدد کر سکتی ہے جیسے عبدالعیب نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہا کہ میرے شہر ہے وہ ان کی اتنے پاس حیثیت نہیں ہے کیا میں صدقے کی رقم دے سکتا ہوں نفلی صدقے کی رقم آپ دے سکتے ہیں نفلی صدقہ جس کو کہا جاتا ہے نفلی صدقہ مطلب زکاة وغیرہ کا پیسہ نہیں ہوتا جو روزانہ ہم جان کا مال کا جو صدقہ نکال دے اس کو کہا جاتا ہے نفلی یو لیلہ رقمی ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اب وہ کون کتنا دیتا ہے وہ سوچنے کی بات ہے ایک ہوتا ہے غیر مسلم کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اسی طریقے پر مالدار آدمی کو نہیں دے سکتے یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ زکاة کون نہیں لے سکتا ظہوری نہیں ہے کہ جو زکاة نکالنے یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ جو لوگ جن لوگوں پر زکاة واجب نہیں ہے تو ظہوری نہیں ہے کہ وہ زکاة لے سکتے ہو کئی لوگ ایسے ہوتے جو زکاة نکالنے والے نہیں ہوتے یعنی ان پر زکاة فرض نہیں ہوتی لیکن وہ زکاة لے بھی نہیں سکتے کئی ایسے ہوتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ زکاة لینے کا جو مسئلہ آئے گا اس میں صرف سونا چاندی روکر رکم یہ تو گناہی جائے گا آپ کے پاس کتنا سونا ہے چاندی ہے روکر اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس کتنا سامان ہے وہ بھی دیکھا جائے گا تو آپ کے پاس سونا چاندی روکر رکم وہ بھی ہیں اور ضرورت سے زیادہ جتنا سامان ہے جیسے آپ کے دو مکان ایک مکان میں رہتے ایک کرائے پر دیا ہوا ہے تو جو کرائے پر دیا اس پر زکاة تو نہیں آئے گی لیکن اگر کوئی آدمی زکاة لینے کے لیے جائے گا تو زکاة نہیں لے سکے گا اس لیے کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان ہے کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ پلوٹ خرید کر رکھتے پھر زکاة لینے کے لیے جاتے ہیں ایک تو پلوٹ آپ نے خرید آیا گھر بنانے کے لیے تو آپ کی ضرورت کا ہے بھی گھر بنایا نہیں ہے لیکن آپ کا پہلے سے آل ریڈی ایک گھر ہے آپ کے رہنے کا ہے دوسرا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک زائد پلوٹ بھی ہے جس کی قیمت دس لاکھ کے قریب ہے تو انسان زکاة نہیں لے سکتا ہے کیونکہ ضرورت سے زائد ہے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو لوگ زکاة لینے والے ہیں زکاة کے جو مستحق جن کو کہا جاتا ہے وہ اسی وقت مستحق ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد کوئی سامان نہ ہو اس کا بھی حساب لگا گھر کے اندر وی سی آر ہے سیڑی ہے ٹی وی ہے یہ سب ضرورت سے زائد ہے ان کو حساب میں نہیں ہے ہاں فریض ضرورت کی چیز ہے اسی طریقے پر واشنگ مسین آج ضرورت کی چیز بن گئی یہ ضرورت سے زائد نہیں گنا جائے گا لیکن یہ ضرورت سے زائد گنا جائے گا ٹی وی ہے وی سی آر ہے اسی طریقے پر کیسٹ وغیرہ کئی لوگوں کے گھروں میں پڑے رہتے ہیں اسی طریقے پر آپ کے گھر کے اندر افراد تین لوگ ہیں تو تین جوڑے بستر یہ ضرورت سے ہیں دو اور ایکسٹر لے لے مہمان کے لئے لیکن آپ کے گھر میں پچیس بستر ہے تو وہ سب ضرورت سے زائد ہیں تو اگر کوئی زکاة لینے کے لئے نکلتا ہے تو اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ پانچ بستر اپنے گھر پر رکھ بقیہ جو پچیس بستر تیرے یا زائد ہے اس کو بیٹ اپنی ضرورت پوری کر پھر زکاة لینے کے لئے نکل اسی طریقے پر ایک آدمی کے گھر میں ٹی وی بھی ہیں وی سی آر بھی ہیں اس کے بعد پھر زکاة لینے کے لئے نکل تو ضرورت زائد چیزیں آپ کے پاس ختم کرنے کے بعد اب آپ کے پاس پیتالیس ہزار چھہ سو بیس روپے سے کم رکم رہ جاتی ہے تو پھر آپ پر زکاة آپ زکاة لے سکتے ورنہ نہیں لے سکتے یہ مسئلہ سمجھ لیں بعد میں کوئی سمجھ میں نہ آیا تو پچھنا چاہے تو پچھ سکتا ہے اسی طریقے پر سید گھرانے کا جو آدمی ہے اس کو بھی آپ زکاة نہیں دے سکتے اس کی آپ کو امداد کرنی آپ لیلہ رکم سے کریں کیونکہ زکاة یہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے ایک طرح کا برا مال ہوتا ہے اور سید جو گھرانہ ہوتا ہے وہ بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے بلکہ سید گھرانہ تو کیا ان کے آزاد کردہ غلام بغیرہ بھی زکاة نہیں لے سکتے نہیں کائن کا عبدے بھی نہیں سکتے یہ مسئلہ ہے اب کن لوگوں کو زکاة دی جائے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ زکاة دینے شروع کرے آپ رشتے داروں سے آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی کی مدد کرنا تو لیلہ رکم سے کی جائے اچھی بات ہے لیلہ رکم سے لیکن لیلہ رکم سے نہیں کر سکتے تو کم از کم زکاة کی رکم سے تو کل لو دوہرہ سواب ملتا ہے ابتداء اپنے رشتے داروں سے کرے پھر شہر والوں سے کرے پھر شہر کے باہر جائے یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے آپ کے رشتے داروں میں لوگ زکاة کے مستحق ہیں اور آپ لوگوں میں پیسہ بارتے رہے تو یہ زکاة مکروح ہوگی مکراہت لکھی ہے آپ کے شہر میں لوگ گریب ہیں گربت والے لوگ ہیں اور آپ دوسرے شہر میں جا کر زکاة دیتے ہیں تو یہ مکروح ہے کراہت ہے پہلے آپ رشتے داروں میں زکاة تقسیم کریں پھر آپ دیکھیں آپ کے شہر میں ہاں شہر میں اور لوگ بھی زکاة دیتے ہیں اور لوگوں کے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ دوسری جگہ پر منتقل کر سکتے لیکن پہلا حق رشتے داروں کا ہے شہر اور گاؤ والوں کا ہے پھر باہر والوں کا ہے یہ تو ایسا ہوا کہ گاؤ میں کوہ ہے اور اس کوئے کے اندر گاؤ والوں کو پانی نہیں پلایا جاتا باہر والوں کا آؤ اور پی کر چلے جاؤ اور گاؤ والے بیچارے بھوکے اور پیاسے مر رہے تو ایسا ہی ہوا سب کہیں گے یہ تو بے وکوف لوگ ہیں تو رشتے داروں میں زکاة دینے کے دو فائدے ہیں ایک تو زکاة کا آپ کو سواب ملے گا دوسرا سلح رحمی کا سواب الگ ملے گا دو سواب ملتے ہیں اب رشتے داروں میں کن کن لوگوں کو آپ اوپر تو آ گیا زکاة نہیں دے سکتے کن کو دے سکتے ہیں بھائی کو دے سکتے ہیں زکاة اسی طریقے پر آپ اپنی بہان کو بھی دے سکتے ہیں زکاة اپنی چچی کو فوفی کو کھالا کو مامو کو چاچو کو ان سمام لوگوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی سوتیلی ماں کو بھی دے سکتے ہیں حقیقی ماں کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں لیکن آپ اپنی سوتے لی ماں کو زکاة دے سکتے ہیں اسی طریقے پر باپ اپنے بیٹے کو تو زکاة نہیں دے سکتا لیکن اپنی بہو کو زکاة دے سکتا ہے اسی طریقے پر باپ اپنی بیٹی کو زکاة نہیں دے سکتا لیکن اس کا داماد اگر زکاة ہے لیکن یہ سب کب ہے جب زکاة کے مستحق ہو باپ اپنے بیٹی کو زکاة نہیں سکتا لیکن اس کا داماد اگر زکاة کا مستحق ہے تو داماد کو دے سکتے ہیں یہ مسائل ہے کہ ان کی لوگوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں یہ مختصرا کچھ مسائل تھے اب اگر کوئی زہان میں کوئی بات آتی ہو اور کوئی کچھ نہ چاہے تو پچھ سکتا ہے پھر ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ اس میں یہی مسئلہ ہے کہ آپ تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بعد آپ کو شرع صدر ہو جاتا ہے کہ زکاة کا مستحق ہے آپ کو لگتا ہے تو دے وے اور آپ کو شرع صدر نہیں ہوتا ہے تو آپ نہیں دے سکتے زکاة دینے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کریں ہاں آپ نے پوری تحقیق کی مسئلہ بھی سمجھے آپ نے پوری تحقیق کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ زکاة کا مستحق ہے اور آپ نے رقم دے دی پھر پتا چلا کہ یہ تو زکاة کا مستحق نہیں تھا تو آپ نے اپنے حتیبار سے پورا کام کر لیا تھا آپ نے تحقیق بھی کر لی تھی کہ زکاة کا مستحق آپ نے سمجھ بھی لیا تھا آپ نے پوری ڈیٹیل بھی لے لی تھی اور آپ نے زکاة دے دی پھر بعد میں وہ فروٹ نکلا یا اس نے جھوٹ بولا اور وہ زکاة کا مستعی نہ لی اس کا وبال اس کے ذمہ ہمارا کام ہے تحقیق کرنا لیکن جو بغیر تحقیق کے دے دیتے ہیں تو پھر زکاة ادا نہیں ہوگی تو پہلے آپ تحقیق کریں آپ کو اگر سرے صدر ہو جاتا ہے کہ زکاة کا مستعیق ہے مفتی صاحب سے پوچھے اور اپنے تحقیق کر لی اور آپ کو سرے صدر ہوگا اگر زکاة کا مستعیق ہے زکاة کی رقم دیتے ہیں تو استعمال کر لیتے ہیں تو ان کی مطلب کہ کرزہ پورا کرنا ہے یا ان کی دواخانے کا بل بھرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے پرمیشن لے لے ایک آدمی آیا کہ مجھ پر دو لاکھ روپے کا کرزہ ہے اب آپ کہیں گے اس کے ہاتھ میں دو لاکھ دیے جائیں گے تو کیا کر لے گا کرزہ ادا کرے گا نہیں اڑا دے گا عام طور پر ہوتا ہے تو آپ کہیں پھر کس کو تجھے کرزہ دینا ہے دے دو تو آپ کی زکاة ادا ہو گئی اگرچہ آپ نے اس کو ہاتھ میں نہیں دی ایسے ہی بل بڑھنے کا مسئلہ ہے ایک پیسنٹ ہے کہ وہ دواخانے میں پڑا ہوا ہے آپ کو ایک اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ پیسنٹ سے پوچھ لے کہ پھئی ہم زکاة ادا اس رقم کے یہ بھی کہنا ظاہوری نہیں کہ زکاة کی رقم ہے آپ سی بھی تنا کہہ دے کہ پھئی ہم آپ کا بل ادا کر رہے ہیں آپ کی اجازت ہے کہاں کی اجازت ہے آپ ادا کر سکتے ہیں بلکہ یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ آپ کسی گریب کی مدد کر رہے ہیں ہدیہ کہہ کر لیکن آپ کے دل میں زکاة کی نیت ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو زکاة کی رقم لینا پسند نہیں کرتے مستحق ہے لیکن سب کے سامنے وہ زکاة کی رقم لینا پسند نہیں کرتے تو آپ یہ کہیں کہ ہدیہ کی رقم ہے میری طرف سے ہدیہ ہے لیکن دل میں آپ زکاة کی نیت کر لے تو اس سے بھی آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن نیت زہوری ہے اور وہ بھی دیتے وقت اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کئی لوگوں کے کرزے ہوتے ایک آدمی کو اپنے ایک لاکھ روپیہ کرزہ دیا اب وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو کہاں اے زکاة تو یہ زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی دیتے وقت نیت کونسی تھی کرزے کی تھی اسی طرح کہ آپ کی دکان سے ایک آدمی مال خرید کر لے کر گیا ایک لاکھ دو لاکھ کا وہ ادا نہیں کر رہا ہے کہ اب زکاة تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو زکاة کے طور پر نہیں دی تھی آپ کی نیت کیا تھی اس وقت مال بیچنے کی تھی اور اس کا یہ بھی مسئلہ ذہن میں یاد رکھیں آپ نے کسی کو کرزہ دیا ہے تو کرزہ دینے والے پر زکاة آتی ہیں جس نے لیا ہے اس پر نہیں آتی وہ تو بیچارہ غریب ہے اس لئے تو کرزہ لے رہا ہے اور وہ آپ کی رکم ہے کرزے میں یہ تفصیل ہے کہ جس کرزے کا آنا یقینی ہے کہ وہ آنے والا ہے تو اس کی زکاة آئے گی لیکن کئی کرزے ایسے ہوتے جو انسان خود سمجھ پڑی گیا پیسہ کہ وہ پاٹی یا تو شہر چھوڑ کر چلی گئی یا بالکل کنگال ہو گیا یا مو پر منع کرتا ہے جے کرو اکل لنہی آپ کو تجھے جو کرنا اکل لنہی میں نہیں دوں گا اس کا معلوم ہے کہ نہیں آنے والی تو اس پر زکاة نہیں آئے گی ایسا کرزہ جو آپ نے دیا ہے اور اس کی رکم کا آنا یقینی ہے تو اس کی زکاة آئے گی اسی طریقے پر آپ نے مال بیچا جس کو قیادہ اگرانی جب آپ دکان کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو پروڈک کا بھی حساب ہوگا اور اگرانی کا بھی حساب ہوگا ایسی اگرانی جو آنا یقینی ہے یا لیکن ایسی اگرانی جو اب آنے والا سب کو بتائے کہ اب نہیں آنے والا اس کو خود کو یقین ہے نہیں آنے تو اس کو پھر حساب میں نہیں لیں گے اور جتنا کرزہ آپ کو ویپاری کو برنا ہے وہ بات کر لیں گے مثال کہتا ہے پانچ لاکھ کا آپ کا دکان میں مال ہے تین لاکھ کی اگرانی آٹھ لاکھ ہوئے آپ کو ویپاری کو برنے ہے چار لاکھ روپے تو آٹھ لاکھ میں سے آپ چار لاکھ بات کر لیں گے بقیہ جو چار لاکھ ہے اس پر زکاة آئے گی اس کے علاوہ بھی ویپاری کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے پاس سے کرزے لیے تو اس کو بھی آپ بات کر سکتے ہیں بس ایک آخری مسئلہ کرزے کی بات آئی ہے تو کرزے بھی دو طرح کے ہیں ایک تو کرزہ انسان مجبوری میں لیتا ہے چھوٹے کرزے لاکھ ڈیٹھ لاکھ پانچ لاکھ کے تک کے جو کرزے ہوتے ہوں مجبوری میں لیتا ہے تو وہ تو بات کیے جائیں گے لیکن ایک کرزہ ہے وہ مجبوری میں نہیں لیا جاتا جیسے بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں فیکٹری والے انکم ٹیکسے بچنے کے لیے یا ترقی کے لیے ساٹھ لاکھ کی لون لی ہے ایک کروڑ کی لون لی ہے تو اگر اس طریقے پر دیکھا جائے تو آج کا سب سے بڑا مالدار سب سے بڑا بکھاری ہے کیونکہ اس کی جو پوری نرس ویٹ ہے اسی لاکھ کی ہے اور اس کی جو کرزہ جو بول رہا ہے لون بولی ہو تو ایک کروڑ کی ہے تو پھر بیچارے گریبوں کو زکاة کب ملے گی کیونکہ آج لوگ گاڑی خریدتے ہو بھی لون پر خریدتے ہیں دکان بھی لون پر خریدتے ہیں اور مکان بھی لون پر خریدتے ہیں وہ مسئلہ الگ لینا صحیح ہے یا نہیں ہے اس میں نہیں جانا ہے لیکن انکم ٹیکسے بچنے کے لیے یہ اپنی پروپرٹی وائٹ اتنی ہے نہیں کیا کرے تو پھر یہ لون ان کو لینی پڑتی ہے مجبوری کے اندر تو ان لوگوں کا کیا تو یہ کرزہ اس میں بات نہیں ہوگا اس میں تفصیل یہ ہے کہ آپ نے ایک کروڑ کی لونک لی ایک کروڑ سے آپ کیا خریدتے ہیں اگر آپ نے ایک کروڑ سے دکان خریدی یا اپلوڈ خریدا یا کوئی مشین خریدا تو وہ بات نہیں ہوگا کرزہ وہ آپ کو ایک کروڑ آپ کے حساب میں لینے پڑیں گے کس میں زکاة نکالنے میں ہاں لیکن ایک کروڑ کی اپنے پروڈکٹ خرید لی ہے جیسے ایک کروڑ آپ نے کرزہ لیا ایک لون لی پچاس ہزار کی آپ نے دکان خریدی اور پچاس ہزار کا آپ نے مال خریدا تو جو پچاس ہزار کی جو دکان پچاس لاکھ کی جو دکان خریدی ہے وہ اس کو نہیں گنا جائے گا وہ آپ کو حساب میں لینا پڑے گا زکاة کے حساب میں اور پچاس لاکھ کا آپ نے جو مال خریدا ہے اور آپ کو جو ویپاری کو بھرنے باقی ہے وہ آپ کا کرزہ گنا جائے گا اور وہ کرزہ بات کر لیا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پچاس لاکھ آپ کو پروڈک میں گننے پڑیں گے جب آپ دکان کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو آپ کی پچاس لاکھ کے تو پہلے سے مال تھا پچاس لاکھ کا آپ نے اور مال بھرا تو آپ حساب کتنے لاکھ کا کریں گے کتنے کا کریں گے ایک کروڑ کا کریں گے اور پچاس لاکھ آپ کو ویپاری کو بھرنے باقی ہے تو آپ بات کر لیں گے یہ پوری تفصیل ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ کسی کو سمجھ میں رہا تو پچھ سکتا ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں یہ بھی ظہوری نہیں ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکاة تو فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی بھی فرض ہوتی ہے اور صدقے فطر بھی ہوتا ہے اس کا حساب اسی طرح لگایا جائے گا جو پہلے کہا زکاة تو چار چیزوں میں ہی آتی ہے سونے پر آتی ہے چاندی پر آتی ہے روکڑ رکم پر آتی ہے اور بیچنے کے سامان پر آتی ہے لیکن جب آپ صدقے فطر کا حساب لگائیں گے تو آپ کو سونا بھی گننا پڑے گا چاندی روکڑ رکم بیچنے کا سامان اور گھر کا جتنا زہوری سامان ہے وہ سب آپ کو گننا پڑے گا ایک آدمی کے پاس بیس ہزار روپے ہے سونا چاندی نہیں ہے بیچنے کا سامان نہیں ہے لیکن گھر میں گہر زہوری چیزیں زیادہ ہیں جیسے گھر میں تین میمبر ہے کھٹیا تین ہونے چاہیے دو مہمان کے لئے پانچ ہونے چاہیے ہے پندرہ تو دس زائد ہے اس کو اب حساب میں لو ایک انسان دو موبائل رکھتا ہے ایک موبائل ضرورت کا ہے دوسرا دکھانے کا ہے بغیر ضرورت کا ہے تو وہ دس ہزارہ موبائل کے لگا لو گھر میں ٹی وی ہے اس کے لگا لو آپ کے گھروں میں پچاس بستر ہیں پانچ استعمال ہوتے ہیں بکیات پس پیتالیس استعمال ہوتے نہیں اس کو اب حساب میں لگا لو یہ سب حساب کرنے کے بعد پیتالیس ہزار چھے سو بیس روپے ہو جاتے آپ پر صدقے فطر واجب آپ پر قربانی واجب اس پر دیکھو زکاة نہیں ہے کیونکہ زکاة تو چار چیزوں میں آتی ہیں چار چیزوں میں سب پیسہ ہی ہے اس کے پاس بیس ہزار روپے یہ بستر پر کھٹیوے پر ان چیزوں پر زکاة آتی نہیں ہے تو یہ آدمی ایسا ہے جس پر زکاة تو فرض نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ وہ زکاة کے نساب کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر صدقے فطر آئے گا اور قربانی بھی آئے گی اور کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو ہاں یہ اس کے میں وہی مسئلہ ہے کہ آپ خریدتے وقت آپ کی نیت کونسی ہے ہاں تو نہیں آئے گی اس پر زکاة جب تک اس دکان کو بیچا نہیں جائے گا اور بیچنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں رکم نہیں آتی ہے تب تک اس پر زکاة تو نہیں آتی مسئلہ ہی ہے آپ نے جیسے ایک آدمی نے گھر میں رہنے کے لئے مکان خریدا تھا کہ میں اس مکان میں رہوں گا یا اپلوڈ خریدا میں مکان بناوں گا دیکھا کیا بچھی کیمہ تاریہ تو بیچ دیتا ہو تو جب تک نہیں بیچے گا تب تک زکاة اس پر آئے گی نہیں خریدتے وقت آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ خریدتے وقت آپ کی کونسی نیت ہے بیچنے کی نیت ہے یا نہیں کئی لوگ مکان بناتے رو ہاؤس اور اس کو پھر کرائے پر دے دیتے ہیں ان پر بھی زکاة نہیں ہے کئی لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں اور پھر اس کو بھاڑے پر چلانے کے لئے دیتے ہیں ان پر بھی زکاة نہیں ہے کیونکہ بیچنے کی نیت نہیں ہے بیچنے کی نیت سے جو مال خریدا جائے گا اس پر زکاة آئے گی یہ بھی ہے ایک آدمی نے اس نیت سے خریدا اچھی رقم آئے گی تو بیچوں گا رقم نہیں آئے گی تو رہنے کے لئے مکان اب وہ کونسا آدمی ہوگا شہر یا گاؤ کا تو ہوگا نہیں وہ مسافر ہوگا اور مسافر کو اب زکاة دے سکتے ہیں ایک مسافر اپنے وطن میں مالدار ہے جیسے وہ اڈیسا کا ہے وہ احمد آباد گیا اس کا پاکٹ چوری ہو گیا اس کا پاکٹ کیا ہو گیا چوری ہو گیا موبائل بھی چوری ہو گیا کسی رشتے دار کو فون کر سکے ایسی پوجیسن بھی نہیں ہے کئی مرتبہ ایسا حالات آ جاتے ہیں تو اب وہاں کے بستی والے اس کو زکاة کی مدد اگرچہ وہ اپنے یہاں بہت بڑا مالدار ہے بنگلے والا ہے کروڑوں کی ملکت والا ہے لوگوں کو زکاة دیتا ہے لیکن وہاں وہ خالی ہاتھ ہو گیا ہے تو اب اس کو زکاة دے سکتے تو ایسا جو لاواریس ہوگا وہ شہر کا تو ہوگا نہیں تو اب اس کو مسافر پر قیاس کر کے لے سکتے ہیں کیونکہ شہر کا ہوگا گاؤ کا ہوگا تب اس کو پہچانیں گے تو یہ لاواریس ہیں کوئی پہچاننے والا نہیں مطلب وہ باہر کا مسافر ہے اور ابھی اس کے پاس کوئی رقم وغیرہ ہے نہیں تو اب زکاة کی مدد سے اس کی کرد لیکن اس میں یہ ہو کہ اس نے شہر اس کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں مالک بنانا زہوری ہے تو یا تو آپ اس کے ہاتھ میں دے یا تو پھر آپ اس کی پرمیشن لے مالک بنانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دے کہ اب تجھے جو کرنا ہے کر یا تو پھر آپ اس کی پرمیشن لے لے یہ جو لا شعور میں ہے قومے میں ہے تو پھر آپ زکاة کا پیسہ اس کو نہیں دے سکتے اس لئے کہ آپ اس کو ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتے اور اس کی پرمیشن بھی نہیں لے سکتے تو آپ اس کو مالک نہیں بنا سکتے ایسے زمد لیں کہ زکاة کا پیسہ تامیرات میں متڑی وغیرہ میں پبلک پروپٹی میں نہیں لگا سکتے کیونکہ پبلک پروپٹی کسی کی مالک جاگر نہیں ہوتی ہے تو اس میں آپ اس لئے مزید مدرسوں میں آپ اس لئے نہیں لگا سکتے کہ وہ کسی کی پروپٹی نہیں ہوتی ہے جو انسان مالک بن سکتا ہے اس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں کئی لوگ سوال کرتے ہیں چھوٹے بچے کو زکاة دے سکتے یا نہیں دے سکتے تو یاد رکھیں چھوٹا بچہ باپ کے تابع ہے باپ مالدار تو بچہ بھی مالدار باپ مالدار تو بچہ بھی مالدار باپ مالدار ہے تو بچہ مالدار گنا جائے گا اس کو زکاة نہیں دے سکتے باپ گریب ہے تو بچہ بھی اب گریب سمجھا جائے گا اب آپ اس چھوٹے بچے کو زکاة دے سکتے ہیں اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تحقیق ضعوری ہے اب اس کے ظاہری حال سے آپ دیکھ لیں اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آنے والے اگر شہر وغیرہ کے ہیں تو معلوم ہوتا ہی ہے بقیہ حلیہ وغیرہ سے تحقیق تو ضعوری ہے وغیر تحقیقے تو اب نہیں دے سکتے اب تحقیق کرنی پڑے گی یہ ہمارے اصل یہ تکلیف اس لیے کہ ہمارے زکاة کا منظم نظام نہیں ہے ہر شہر میں اگر منظم نظام زکاة کا بنایا جائے تو یہ باہر سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہی نہ پڑے آج کئی بیچاری مصطورات پچیس سال کی نوجوان لڑکیا تیس سال کی نوجوان لڑکیا چالیس سال کی لڑکیا اور عورتیں زکاة مانگنے کے لئے نکلتی ہیں یہ کب نکلتی ہے ہمارے منظم نظام نہیں ہے منظم ایک نظام ہونا چاہیے اجتماعی نظام ہونا چاہیے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ورنہ تحقیق ضعوری ہے کیا لکھا ہے اب زبان سے بولے اب کوئی بیجان ایسا ضعوری تھوڑی ہے کہ جو شادی صدا ہو اسی پر زکاة فرض ہے اسی پر حج فرض ہے آپ شادی صدا ہے یا نہیں ہے اگر آپ اتنے مالدار بن چکے ہیں تو آپ پر زکاة فرض ہوگی اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ دونوں کا حساب الگ الگ ہوگا میاں کا حساب الگ ہوگا بیوی کا حساب الگ ہوگا جیسے پہلے بھی کہا میاں پر تو پانچ لاکھ کا کرزہ ہے لیکن بیوی پر دس تولہ سونا ہے تو کرزہ میاں کا ہے وہ جانے لیکن بیوی پر کے پاس جو دس تولہ سونا ہے تو اس کی زکاة نکلے گی یہ نہیں دکھا جائے گا میاں کا کرزہ اس میں سے بات کر لو اس کا حساب الگ اس کا حساب الگ کیا میاں کچھا ہے تم ایک چیزیں سونا ہے مستحق مستحق ہوتا ہے چاہے پھر وہ بیماری کی وجہ سے وہ کرزے میں ڈوبا ہو یا حرام کام کی وجہ سے کرزے میں ڈوبا ہو سٹے بجار کی وجہ سے کرزے میں ڈوبا ہو وہ کرزدار ہے اور مستحق ہے تو آپ زکاة دے سکتے ہیں کس وجہ سے وہ کرزے میں گیا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے کئی لوگ بیماری کی وجہ سے کرزے میں چلے جاتے ہیں کئی لوگ دکان میں کاروبار کی وجہ سے کرزوں میں چلے جاتے ہیں اور کئی لوگ گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے اور سٹے بازار میں ہاں جو لوگ گناہ کے کام کرتے اور پھر کرزوں میں جاتے تو آپ ان کو تاقید کریں کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو پھر تیری کوئی مدد نہیں کرے گا اب اس طرح تاقید کر کے دیکھ ایک تو انسان مجبوری میں کرزے میں ڈوبائے تو وہ تو مدد کرنی ہی کرنی ہے لیکن کئی لوگ سٹے باجار میں پیسے لگانے کی وجہ سے اور آپ کے پاس مانگنے اور حقیقت میں زکاة کا وہ مستحق ہے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے تو اب تاقید کر کے دیکھ کہ پہلے تو توبہ کرتا ہی بھوجا وہ مستحق تو ہے لیکن اس کو اب توبہ کروا ہوئے اور سماج والے بھی اس کو توبہ کروا کہے کہ آئندہ کرتا ہی نے گلت کام کیا تو کوئی تیری مدد کے لئے نہیں آئے گا یہ آخری مددہ تیری مدد ہو رہی اس طرح آپ تاقید کر کے اس کو زکاة دے سکتے وہ کرزدار ہیں وہ کسی بھی حتیبار سے کرزدار ہوا ہو ہاں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کی زکاة اپنے ذمہ ہے شوہر اپنی زکاة نکالے گا بیوی اپنی زکاة نکالے گی یہ اس کا مسئلہ ہے لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے طرف سے زکاة نکالتا ہوں تو نکال سکتا ہے نکال سکتا ہے لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ میں تیری زکاة نہیں نکالوں گا تو بیوی کہ ایک مارو شوہر ماری زکاة نہیں نکالتا تو دھوہویں نہیں نکالو تو یہ نہیں بیوی کہے کہ میرا شوہر میری زکاة نہیں نکالتا ہے تو میں نہیں یہ دلیل نہیں چلے گی اگر اس کے پاس روکڑ رقم نہیں ہے تو سونا چاندی بیچ کر بھی زکاة نکالیں بیوی کی زکاة نکالنا شوہر کے ذمہ زہوری نہیں ہے شوہر اپنی خوشنودی سے نکالتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں نکالتا ہے تو زکاة نکالنے کی ذمہ داری بیوی پر ہے چاہے روکر رکم سے نکالیں نئی ہے تو سونا یا چاندی بیچ کر نکالیں یہ اس کی ذمہ داری ہے نکالتا سکتا ہے صحیح لیکن پرمیسن ضعوری ہے آپ کے گھر میں ماحول ہے ایک مرتبہ آپ نے اجازت لے لی جیسے عام طور پر جب نئی شادی کر کے لڑکی آتی ہے تو اس کو پوچھ لیا جاتا ہے کہ تیری زکاة اب اس سال یہاں سے نکلے گی اور بی بی کو بھی معلوم ہے کہ میری زکاة یہاں سے نکالتے ہیں تو یہ ادا ہو جائے گی یا تو پرمیسن لے لے یا تو ماحول ہی گھر کا ایسا ہے کہ آنے والی لڑکی کو بھی پتا ہوتا ہے یا بی بی کو بھی پتا ہوتا ہے میرا شوہر نکالتا ہے ماحول ایسا ہے تو ماحول ہی اجازت دے دیتا ہے لیکن آپ نے زکاة نکال دی پھر آپ بی بی کو تیری زکاة نکال دی دی ماری زکاة میں نے تو خبر رکھنا ہے تو یہ زکاة دادا نہیں ہوگی یا تو آپ محول گر میں ایسا ہوں بی بی کو پتا ہوں میرا شوہر نکالتا ہے یا فیر بی بی کی اجازت سے آپ زکاة نکال سکتے ہیں ہمارا برزر بندی راگ کشکل ہم نے کی اننا بچارہ آگری ہونچ ہے بھائی سکون سکون بنائے سکون بنائے رکھیں مہارا موٹا بھی یہ اکھیئے ہیں اچھا سائٹ وارس میھگی پاکے یہ اکھیئے ہیں ایک ضیوری اکیئے ہی مہارا سدھانے میں Muypata' مجھے ہیں بندھنا آپ سے ہوفاں ہاتھ جہیئے ہیں مہم مہم راتہ ہوتا ہوتا ہے اپنا اپنا اگردے ہیں واست hill رہا ہوتا ہے اپنا مہندہ سکھیکی ہے اپنا ہی بڑھلا ہویا ماہباہ سادھی سکھیکی ہے آپ ہی سکھی مہمان زکاة آپ ہی سکھی اپنا زکاة نہیں اس میں آپ کو ثواب ملے گا زکاة کے نہیں دے سکتے لیلہ رکم میں دے سکتے اس لیے کہ زکاة زندہ آدمی کی دے سکتے زکاة زندہ آدمی کی آپ زکاة سامنے والے کو دے رہے کس کی طرف سے دے رہے آپ کے مرہوم بھائی کی طرف سے اور مرہوم مالک بن سکتا نہیں ہے زکاة نہیں ہے مطلب کرزہ لیکن آپ کرزہ تو پورا کریں گے لیکن کس نیت سے کریں گے کون سے پیسو سے زکاة کے پیسو سے نہیں یہ مسئلہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے میں پورا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ ان کے مرہوم بھائی ان کا ایک آدمی کے پاس کرزہ تھا ان کو پتا نہیں تھا کچھ سالوں کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے بھائی کا مجھ پر آپ کے بھائی کا کرزہ ہے میں اس کے پاس سے اتنے پیسے مانگتا ہوں تب اس میں کونسی رقم یہ اپنے بھائی کا کرزہ ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بھائی کو قبر میں نجات مل جائے اور بوجھ نہ رہیں تو کونسی رقم سے ادا کریں گے تو وہاں لیلہ رقم سے وہ ادا کر سکتے ہیں زکاة کی رقم وہ نہیں دے سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے بھائی کی طرف سے وہ دیں گے تو بھائی تو قبر میں چلا گیا اور زکاة میں سرت یہ ہے کہ جس کو زکاة دی جا رہی ہے اس کو مالک بنانا ظاہور ہی ہے اور مردہ کسی جس کا مالک بن سکتا نہیں تو اب لیلہ رقم سے ان کی مدد کر سکتے ہیں کرزہ آدھا کر سکتے ہیں زکاة کی رقم سے نہیں ان کا سوال ہے کہ بیوی کے پر جو گینے ہوتے ہیں وہ عام طور پر مرد ہی کے ہوتے ہیں تو کون سے گینے میں زکاة نکالے گی سوال ایک کا ایک ہی ہے یا تو بیوی کا ہوگا یا تو آپ کا ہوگا جو بیوی کا ہے وہ بیوی نکالے گی اور جو آپ نے اس کو صرف استعمال کے لیے دیا ہے بیوی کو دیا تجھے پہننا ہے جب ضرورت ہوگی تمہیں لے لوں گا تو اس کی زکاة آپ پر نکلے گی جو مالک ہیں اس پر نکلے گی ہاں ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کئی زیورات تو بیوی پہنتی بھی نہیں ہے عورتیں پہنتی بھی نہیں ہے تو زیورات ایسی چیزیں آپ پہنے یا نہ پہنے وہ قدرتی طور پر یہ سونا اور چاندی قدرتی طور پر روپیہ پیسائی ہے یہ تو اب نوٹ نکلے ہیں نوٹ میں بھی لکھا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں سو روپیہ میں لکھا ہوتا ہے ہمیں تم نے سو روپیہ نو سونو آپ مانو وچھا نا پیجے وہ نوٹ یہ سونا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ سو روپیہ کے پیچھے سو روپیہ کا سونا چھپا ہوا ہے تو سونا چاندی آپ پہنو یا نہ پہنو اس پر زکاة آتی ہے تو یہ مسئلہ ہے اس میں آپ تحقیق کر لیں اس طریقے پر کہ ایک تو بیوی اپنے مائکے سے لے کر آتی ہے سونا اور چاندی وہ تو اس کا خود کا ہے اور ایک سسرال کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اس میں دو طرح کے رواج ہے ایک طرح کا رواج ہے کہ بیوی کو ہی سوپ دیا جاتے گا اب تیرا ہے تو تو اس کا ہو جائے گا اور ایک رواج یہ ہوتا ہے کسی پہننے کے لیے دیا جاتا ہے جب طلاق وغیرہ کے مسائل پیش آتے تو واپس لے لیا جاتا ہے تو پہلے اس کا مطلب کہ پہلے سے اس کو حدیعہ دیا گیا نہیں ہے یہ کلیارٹی ہونی چاہیے چوکوٹ تھوی جو یہ یہ نہیں ہوتی ہے پھر بعد میں جھگڑے ختم ہوتے ہیں تو آپ بیوی کو چوکوٹ کر کے دے آنے والی بہو کو چوکوٹ کر کے دے کہ بھئی تجھے بطور حدیعہ دیا جب حدیعہ دیا اب حدیعہ ہو گیا اب اس کو جو کرنا ہے کرے پھئی یہ نہیں کہہ سکتے معروض ہے ہم نے پاچھو آپ ہی دے اور اور اگر آپ سب پہننے کے لیے دیتے ہیں تو آپ اس کو چوکوٹ کر لیں کہ بھئی یہ سب تجھے پہننے کے لیے دیئے ہیں بات میں ضرورت پڑتی ہے تو ہم واپس لے سکتے ہیں تو اس میں یہی مسئلہ ہوگا آپ نے بالکل پہننے کے لیے دے دیئے تو بیوی کا ہوگا ہے بیوی زکاة نکالے گی پہننے کے لیے سب پہننے کے لیے دیئے ہیں مالک نہیں بنایا ہے تو شوہر کا ہے تو اس کی زکاة شوہر کے ذمہ آئے گی اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال بھرامنے کے لیے ہوتل میں اگر پیسے روکے ہیں اس کی زکاة کس طرح نکالے جائے گی تو آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی وہاں ہوتل کے اندر ہوتل کی جو بیلڈنگ ہے ہوتل کی جو بیلڈنگ ہے ہوتل کے جو ٹیبل ہے اس کی جو مشین دیئے اس پر زکاة نہیں آتی ہے ہوتل میں جو خام مال ہوتا ہے پروٹک جو خانہ وغیرہ بنتا ہے مرچ وغیرہ جو لائی جاتی ہے اس پر زکاة آتی ہے تب ہوتل والے سے پوچھ لے کہ بھی ہم نے جو ایک لاکھ ڈیٹھ لاکھ کا جو سرمایہ لگایا ہے وہ کس چیز میں لگایا ہے ہوتل کی بیلڈنگ میں ہے یا پھر خام مال میں ہے کس طرح کا ہے وہ حساب آنے کے بعد یا اگر مجموعی ہے صرف لگا دیتے ہیں چار لاکھ میں تو نکلے ہی نکلے گی لیکن آپ کی جو موڑی وہاں انویسٹ کی ہوئی ہے آپ کو آپ نے پانچ لاکھ روپے اس کو دیئے ہیں پانچ لاکھ دیئے نے اس کو ہوتل میں لگانے کے لیے پھر وہ ہر مہینے یا سال میں ایک مرتب آپ کے پاس نفع آتا ہے وہ تو نفع آ رہا ہے اس پر تو زکاة آئی گی ہائے گی آپ کے حساب میں اس کو آپ لے لیں گے لیکن جو چار لاکھ روپے آپ نے وہاں انویسٹ کی ہے کہ اس میں بھی زکاة آئی گیا اس میں آپ تحقی کرنی پڑے گی آپ کو کے وہ پیسہ کہاں لگایا ہے ہوتل کی بیلڈنگ میں لگایا ہے کہ پروڈک میں لگایا کہاں لگایا ہے ہاں وہ اب تحقیق کر لیں آپ پوچھ لیں اس کو اس کے بعد ہاں تو بیلڈنگ وغیرہ میں لگایا تو نہیں آئے گا اس کی جو پروڈک وغیرہ میں ہے تو پھر اس پر زکاة آئی گی کھال مال میں جو پیسہ لگایا ہے اس میں آپ تحقیق کر لیں ہو سکتا ہے کہ اس پوری کمپڈی کا حساب اس طریقے اوپر پر ہو کہ آدھی رقم ہماری بیلڈنگ میں ہے اور آدھی پروڈک میں ہے تو آپ کا ایک لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے کہ پچاس ازار بیلڈنگ میں لگا ہو اور پچاس ازار بیلڈنگ میں لگا ہو اس لئے آپ ہوٹل سے تحقیق کرنا اس کی ضعوری ہے کہ کس طرح کا وہاں نظام ہے یہ ہاں تو پھر تو گیسٹ آئوز ہیں تو تو پھر وہ بھاڑے پر دیئے ہوئے کمرے ہیں تو اس میں زکاة نہیں آئے گی گیسٹ آئوز میں تو نہیں آئے گی اور شکل میں سے خاندے ہو کسی کو آدی کیا بھلا آئی تا ایتوار کو انشاءاللہ آئی تا ایتوار کو انشاءاللہ ہمارا صلت کہ خاندر کا ایک حضورست ایک حضوری میں آپ کو ایک موہد تو بطا دیں کہ موسیقی مسلہ پورا سمجھے کیونکہ کبھی کبھار ایک تو مسلہ معلوم نہ ہونا وہ اتنا فرق نہیں بڑھتا لیکن معلوم کرنے کے بعد آدھا سمجھنا یہ بڑی تباہی فیلہ جس کو کہا جاتا ہے کہ آدھا سچ جھوٹ سے بھی بڑا خطرنا ہوتا ہے ایک تو پورا جھوٹ ہے لیکن ایک آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے وہ بڑا خطرنا ہوتا ہے تو آدھا جو علم ہوتا ہے وہ بڑا خطرنا ہوتا ہے تو جیسے وہ پیاج اور بیاج والا واقعہ نہیں پتا تھا تب تکر لیکن سمجھا تو گلت سمجھا تو بی بی بیچاری پریشانی میں مبتلا ہو گئی تو ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ دعا کریں اللہم صلی و سلیم دائمنا بدالا حبیبی کا خریل خلقی کل لہیم یاللہم اغفیرانت خیر و رحیمین ربنا لا توزیقلو بنا بعدید هدیتنا و حبلنا من لدونک رحمین نکانت الوخاب ربنا تینہ فی الدنیا حسن و فی الاخیرتی حسن وقین آداب النار وقین آداب الکر وقین آداب الحش وقین آداب الدین ربنا لا توزیقلو بنا بعدید هدیتنا و حبلنا من لدونک رحمین نکانت الوخاب ربک فرارحم وانتا خیر الرحیمین ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم وطبع علینا انکا تواب الرحیم سبحان ربک رب العزتی معیسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک